بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب العالمین سب سے پہلے تو آپ تمام خواتین حضرات کا شکریہ جو یہاں موجود ہیں اور جو آن لائن بھی موجود ہیں اللہ تعالی ہمارا اس گیادرنگ آب نالج میں آنا قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کے لئے بینیفیشل بنائے آمین یہ جو وینیو ہے اس کا نام ہے ریبات العلوم الاسلامیہ یہ بہت پرانا ایک اسلامک سینٹر ہے جو میں نے اپنے بچپن سے دیکھا کہ یہ موجود ہے اور میں چونکہ اسی علاقے میں رہنے والا ہوں لیکن ہوا یہ کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا یہاں مختلف ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں حلقات سرکلز ہوتے رہتے تھے لیکن پیسیج آف ٹائم یہ ابنڈن ہو گیا کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کا شوق کم ہو گیا بولنے کا شوق زیادہ ہو گیا تو یہاں پہ بڑی پرانی کتابیں ہیں شاید کچھ مختوتات یعنی ہینڈ ریٹن بوکس بھی موجود ہوں اللہ حالم تو اس کے بعد پھر یہ ابنڈن رہا کافی عرصے پھر الہودہ کا یہاں پہ ایک سینٹر کھولا وہ کچھ سال چلا اور اس کے بعد وہ بالکل ہی ابنڈن ہو گیا تو یہ جس فیملی کے بڑوں نے بنایا تھا اب اس فیملی کی دوبارہ یہ خواہش ہے کہ یہ اس کو ریوائیف کیا جائے تو مجھ سے وہ چونکہ میرے کانٹیکٹ میں ہیں ہمارے ازان کے پرگرامز بغیرہ میں بھی آتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں پہ ایکٹیویٹی شروع کریں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سینٹر ہے دوبارہ ریوائیف ہو ایکٹیو ہو یہاں پہ آپ بھی ایکٹیویٹیز کریں اور جو بھی لائک منڈڈ لوگ اچھے لوگ ہوں گے ہم ان کو بالکل یہ پلیٹ فارم دیں گے وہ آئیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ہم نے یہاں پہلی ایکٹیویٹی کی تھی لاس سنڈے کو ہم نے یہاں پہ ایک جنازہ کی جو خسل اور تقفیم ہوتی ہے یعنی واشنگ و شراؤڈنگ ہوتی ہے اس کی ایک ورکشاپ کی تھی اور پھر آج ہم یہاں پہ دوبارہ یہ ایوری ویڈنس دے ویکلی حلقہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ٹیکنیکل ایشوز فیس کرنے پڑے مثال کے طور پہ یہاں پہ ابھی جنریٹر نہیں ہے تو اگر اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے تو آپ فکر نہ کریں ہم سب کے پاس موبائل میں لائٹ موجود ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اپنی جگہ بیٹھیں اور یہ سب صحیح ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ یہاں پہ بیسک فیسلیٹیز ہیں جو وہ بہتر بنا رہے ہیں آہستہ آہستہ تو ہم بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ہماری کلاس کی ترتیبی ہوگی کہ آٹھ سے نو ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ اور نو بجے یا نو سے پانچ منٹ پہلے یا نو سے پانچ منٹ کے بعد جیسی کلاس کلوز ہوگی آپ کے لئے ایٹی فریشمنٹس وغیرہ کے انتظام ہے تو آپ انشاءاللہ انجوائے کر سکتے ہیں ہماری کلاس کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ سورت القحاف کا ڈسکشن کروں گا آج جو ہماری کلاس ہوگی پہلی اس میں سورت القحاف کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کا تعارف اس کا بیک گراؤن اس کا cause of repelation یعنی شانی نزول اور پھر بہت اہم جو اس میں ایریا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا اس سورت سے کیا خاص تعلق ہے جیسے ہم پڑھیں گے اس کی فضیلت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو سورت القحاف کی دس پہلی یا دس آخری آیات پڑھتا ہے اسے جہانم کے فتنے سے بچا جائے گا تو آخر کیا ایسی بات ہے ان سورتوں کے اندر اور پھر ایک طریقہ تو یہ تھا اس کو سمجھ دے گا کہ ورڈ ٹو ورڈ آیات ٹو آیات ہم چلتے اور اس کی ہنڈرڈ ان ٹین آیات ہیں ان کو پڑھتے لیکن ہم کریں گے یہ کہ آج انٹرڈکشن اس کا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور پھر جو اس کے اندر چار بیسک سٹوریز ہیں جو چار بیسک سٹوریز ہیں ان سٹوریز کو ایوری ویک ہم ایک سٹوری کو ڈسکس کریں گے اس کے اندر سے جو بینیفٹس ہیں وہ ڈرائیف کریں گے انشاءاللہ اور اس پہ بات کریں گے میں ذرا اس قسم کے ٹیچر ہوں کہ میں تھوڑا انٹریکٹیو ہوتا ہوں تو میں آپ سے ساتھ ساتھ آپ سے question بھی کرتا رہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس discussion کا part بنے کوئی سوال پوچھوں تو کوشش کریں کہ اس کا جواب دے اگر آپ کو آتا ہے اور اگر آپ کو کوئی question ہے during the discussion تو آپ ہاتھ اٹھائیں میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا اور آپ سے وہ میں question لے لوں گا اور اگر وہ question ایسا ہوگا کہ مجھے لگے گا کہ وہ آگے discussion میں آنے والا ہے تو میں آپ سے کہوں گا تھوڑی دیر رک جائیے ابھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر اور اگر ایسا نہیں ہوگا اور مجھے لگے گا کہ یہ answer فوری طور پر دینا ضروری ہے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو فوری طور پر answer دے دوں گا تو اس صورت کو start کرنے سے پہلے ایک جو بہت بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کیا توحید کی دعوت کو پیش کیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد تہامہ علاقے کے ایک سردار تھے جن کا نام تھا تفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ تفیل ابن عمر الدوسی تہامہ کے علاقے میں رہتے تھے اور الدوس قبیلے کے سردار تھے نہ صرف وہ سردار تھے بلکہ پوئیٹ بھی تھے سپیچ کرتے تھے بہت اقل مند مانے جاتے تھے یعنی ان کو کہا جاتا تھا لبیباً لبیب لبیب کہتے ہیں قرآن میں پڑھتے ہیں اولوالالواب اقل والے لوگ لبیب اسی سے کہتے ہیں جس کے پاس اقل ہوتی اس کو لبیب کہتے ہیں تو انہوں نے مکہ آنے کا ارادہ کیا اس وقت ابتوں کو پوچھتے تھے مکہ آئے مکہ کے لوگ ان کو اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ اپنے علاقے کے سردار تھے اور مکہ کے لوگ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ادھر جا رہے ہیں تجارت کے لیے ٹریٹ کے لیے ادھر جا رہے ہیں تو وہ جانتے ہوتے تھے لوگوں علاقے میں سراؤنڈنگ میں جزیرہ العرب کے اندر حجاز میں کون کون سے لوگ ہیں کون سے قبیل ہیں ان سے مراسم تعلقات رکھنا کہا گے آنے جانے میں آسانی ہو ڈیلنگ میں آسانی ہو تو ان کے لیشنشپ تھے تو فیلہ دوسی مکہ آئے انہوں نے سوچا کہ میں خانہ کعبہ کا تواف کروں اور بطو کی اپنے سامنے حاضری دوں جب وہ مکہ پہنچے تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے سب ان سے ملنے کے لیے آگئے اور ان کو اپنے پاس بٹھایا کہا کہ جی بیلکم آلہ مسالن ان کی خوب خاطر توازو کی اور پھر ان سے یہ کہا کہ دیکھیں جی ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ وہ عجیب باتیں کرتا ہے اور جو اس کی باتیں وہ سنتا ہے وہ اس کے سہر یعنی جادو میں آجاتا ہے معاذ اللہ اور اس کی باتوں پہ ایمان لے آتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے علاقے ہمارے قبیلے میں ہمارے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے لوگ الگ الگ ہو گئے تو آپ یوں کریں کہ اگر آپ خانہ کعبہ تواف کے لیے جائیں تو اپنے کانوں میں کوئی روح بھی ٹھوس کے جائے گا کہ آپ کو اس کی آواز نہ آئے کیونکہ جس کو اس کی آواز آجاتی وہ اس کی طرف کھیچا چلا آتا ہے تو فیل اور دوسی نے کہا کہ چلو بھی ٹھیک ہے آپ کا علاقہ ہے آپ مجھے کوشن دے رہے ہیں تو میں یہی کرتا ہوں جب وہ اگلے دن خانہ کعبہ کی طرف گئے تو کانوں میں روح بھی ٹھوس کے گئے کہ کہیں محمد سے ملقات ہو تو اس کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے اچھا اتفاق یہ کہ اللہ کا حکم کہ جب وہ خانہ کعبہ پہنچے تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو فیل ادوسی نے دیکھتو لیا محمد پہ چل گیا کان میں روئی لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بات نہ سنوں میں زبد اس قسم کی سپیچ کرنے والا ہوں کلام پہ میرا عبور ہے تو یہ کیسی بات ہے کہ وہ کوئی بات کر لے گا اور میں اس کی باتوں میں آ جاؤں گا تو ایسا کوئی بات نہیں ہے میں سنتا تو ہوں دیکھوں تو صحیح وہ کرتا کیا تو جب تو فیل ادوسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا کہ کلام کو سنا تو وہ بڑے حیرہ زدہ رہ گئے کہ ایسا کلام میں نے کبھی سنائی نہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے گھر کی طرف چلے یہ پیچھے پیچھے اللہ کے نبی کے گھر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آئے اور کہا کہ جی میں اس طرح تفیل ادوسی ہوں اور میں آیا ہوں تیہامہ کے علاقے سے مجھے ہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی بات نہ سنی جائے لیکن میں نے آپ کی بات سنی مجھے آپ کا کلام بڑا اچھا لگا تو آپ مجھے کچھ سنائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صورت الفلق و صورت الناس سنائی اور جب تفیل ادوسی نے صورت الفلق و صورت الناس سنی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اور بھی کوئی دین کے بارے میں سکھائی ہے تاکہ جب میں اپنے علاقے واپس جاؤں تو میں ان کو دین کی دعوت دے سکا کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ دعوت دینا توحید کی دعوت کے بھائی یہ جتوب اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان کے آگے تم اپنے ماتے دیکھتے ہو کیوں نہ اس رب کی عبادت کرو جو سب کا خالق سب کا مالک ہے جو سب سے طاقتور سب سے عظیم ہے اور تم زنہ کو چھوڑ دو تم چوری کو چھوڑ دو تم اپنی عورتوں سے برے سلوک کو چھوڑ دو تم سوت کو چھوڑ دو ان سارے گناہوں کو چھوڑ دو نہیں کوئی بھی باگیزہ فطرت ہوگی وہ اس چیز کو پسند کرے گی تو فیل الدوسی نے سورت الفلق و سورت الناس سنی اور اسلام قبول کر لی ہمارے سامنے سوال یہ بید ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کتنے قرآن پڑھے جاتے ہیں ہم کتنی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں ہمارے سامنے اسلام کی تعلیمات خوبصورت طریقے سے پیش کی جاتے ہیں لیکن کیا بات ہے کیا بات ہے کہ یہ قرآن ہم پر اثر نہیں کرتا یہ قرآن ہمارے دل پر اثر انداز نہیں ہوتا ہمارے دل اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے اس کی وجہ یہ ہے جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے سورہ قاف کیایت نمبر 37 میں اِنَّ فِي ذَلِكَ ذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوَاَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِرٌ بے شک اس کتاب کے اندر ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے جن کے پاس دل ہے علماء نے لکھا یہاں مراد ہے قَلْبٌ حَيٌّ زندہ دل وہ دل جو زندہ ہے ایک دل وہ ہوتا ہے جو مردہ دل ہوتا ہے اور ایک دل وہ ہوتا ہے جو زندہ دل ہوتا ہے میں آگ سے کوئی پاچھے سال پہلے تبارک اللہ زی 29 سے بارے کی تفسیر پڑھنے کے لیے گیا ایک عالم دین سے ملیشیا ناکٹر ڈیدہ بیدیر وہ ڈبل پی ایش ڈی ماشاءاللہ سورہ یوسف پہ بھی تو انہوں نے سوال کی ہم سے کلاس میں کہ بتائیے کہ آپ کے دل کی عمر کیا ہے سب اپنے اپنے دل کی عمر لکھیں اب حیران بھئی دل کی عمر تو اتنی ہوگی انسان پیدا ہوگا تو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کے دل کی عمر کیا ہے تو کوئی بتائے گا بتا سکتے ہیں آپ نے نہیں بتانا تو ٹھیک ہے ایسے جو انڈینز ہوتے ہیں ہم تو ہاں یوں کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں یسی یسی تو آپ کوئی بتائے گا اپنے دل کی عمر کیا ہے جیسا آپ نے کہا انسان لوگ بتائے جس کی عمر ہے یہ تو ایک نیچرل رسپونس ہے نا ہمارا یعنی ٹھیک ہے لیکن تھوڑا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارا دین جس کو کہتا ہے قلب حیون لیونگ ہارٹ آپ اپنے دل کی عمر بتائیں سر جب آپ کا دل دین میں لگے تو دین کی نظر میں وہ قلب ان حیون زندہ دے لے ورنہ وہ مردہ دے لے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن من قلوب اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا اتمنان ہے اور یہ دل کی عمر ہر شخصی ڈیفرنٹ ہے اس دل کی عمر جس دل کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلاتے ہیں اس لئے اکسی شاعر نے کہا کہ دلِ بینہ بی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں دلِ بینہ بی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں کہ جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ کافی نہیں یہ اصل تو بات ہے کہ دل سے بھی دیکھیں اس بات کو سمجھیں پھر تعالیٰ فرمائے لِبَنْ قَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَةِ اور وہ اپنے کان اپنی سمعات بھی اس کی طرف رکھے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سنیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں فرماتے ہیں کہ یقیناً البتہ یقیناً ہم نے جہنم کو بھر دیا جنوں اور ان سے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے بعد دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں اس سے وَلَهُمْ عَعْيُنٌ ان کے بعد آنکھیں ہیں لَا يَبْسُرُونَ بِهَا وہ ان سے دیکھتے نہیں وَلَهُمْ آغَانُن ان کے پاس کان ہے لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وہ ان سے سنتے نہیں یہ موجود تو ہے لیکن یہ سمون بکون عمیون من جاتے ہیں ان کے سامنے حق نظر آتا ہے ان کو لیکن یہ چونکہ ان کا دل ماننے کو تیار نہیں ہے تو یہ نہ اپنے دل کو کھولتے ہیں اس کے لیے نہ اپنی نظروں سے اس کو صحیح غور کرنے والی نظروں سے دیکھتے ہیں نہ غور کرنے والی کانوں سے اس کو سنتے ہیں بلکہ ان کے سامنے حق ہوتا ہے لیکن اس کو رد کر کے ٹھکرا کے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس قرآن کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اپنے دل کو بھی زندہ رکھنا ہوگا اور اپنے دل کی گھرائیوں سے اس پر غور کرنا ہوگا اور اپنے کانوں کو بھی متوجہ کرنا ہوگا اَوْ اَلْقَسَّمَ وَهُوَ شَهِيدُ اور وہ حاضر ہو یعنی اس کا دل اس کا دماغ اس کی سماعات اس کی بسارت سب حاضر ہو یہ قرآن ان کے لئے ذکر ہے ان کے لئے نصیت ہے ورنہ ہمارے سامنے ہی ہیں میں اکثر جمعے کی نماز میں دعا کراتوں کہا اے اللہ جس طرح جمعے کی نماز میں اتنے سارے لوگ مسجد میں جمع ہیں اے اللہ میں فجر کی نماز میں بھی جمع ہونے کی توفیق دیتا ہے فجر بھی تو اسی طرح فرض ہے جیسے جمعے کی نماز فرض ہے کیا فرق ہے دونوں فرض ہیں دونوں میں مسجد میں آنا ہے دونوں میں جماعت ہوتی ہے تو پھر ہم فجر میں کیوں نہیں آتے فجر میں بھی آنا چاہیے فجر میں بھی اٹھنا چاہیے مسجد میں پہنچنا چاہیے جماعت سے پڑھنی چاہیے نماز وہی ذوق و شوق ہونا چاہیے آگے بڑھ کے بیٹھنا جلدی آنا تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولائک اکل انعام وہ لوگ جن کے بعد دل ہیں وہ سوچتے نہیں غول نہیں کرتے جن کے بعد آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں جانوروں کو آپ کچھ بھی کہلیں ہماری بات سنتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل ہم اغل یہ جانوروں سے بھی بتر ہیں یہ جانور نہیں یہ جانوروں سے بھی بتر ہیں اولائکہم الغافلون یہی وہ لوگ ہیں جو غافل اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو غافل کے سامنے ذکر ہے لیکن ذکر سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہم اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں یہ تمید میں نے اس لیے باندھی کہ ہم متوجہ ہوں گے اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیں منہ صرف آنا اور جانا ہو جائے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ جو قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق بہترین عمل بہترین لوگوں کا عمل ہے تم اسے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھلاتے ہیں اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا جی ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں یا اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں یا اللہ تعالیٰ کی تذویر بیان کریں تو امیر معاویہ نے پوچھا آہ اللہ ہی کہ اللہ کی قسم تم اس لیے ہاں بیٹھے ہو انہوں نے کہا جی ہم اس لیے ہاں بیٹھے ہیں تو امیر معاویہ نے کہا کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں میں تم پر تحمت لگا رہا ہوں بلکہ ایک دفعہ ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آکے انہوں نے ہم سے یہی سوال کیا ماں اجلسکم تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں اللہ کی تعریف کریں اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کریں اللہ کے نبی نے ہم سے یہ پوچھا آہ اللہ ہی کہ اللہ کی قسم تم اس لیے بیٹھے ہو اور ہم نے کہا جی اللہ کے نبی ہم اس لئے بیٹھے ہیں تو اللہ کے نبی صل اللہ اللہ وسلم فرمایا کہ میں تم پر کوئی تحمت نہیں لگا رہا بلکہ میں تم سے اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ عطانی جبریل میرا جبریل علیہ السلام آئے اور آکے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر فخر کر رہے ہیں کیوں فخر کر رہے ہیں اس لئے فخر کر رہے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے تم انسانوں جو جماعت یہاں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے اس جماعت کے اوپر فخر کر رہے ہیں دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو میرا ذکر کر رہے ہیں تو اگر ہم کسی دین سیکھنے کے لئے کسی گیترنگ میں آتے ہیں کسی سرکل میں بیٹھتے ہیں حلقے میں بیٹھتے ہیں تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کام کو چھوٹا نہ سمجھیں اس کام کو ہلکا نہ سمجھیں اس کام کو لیس امپورٹنٹ نہ سمجھیں جیسے ہمارے اور بہت سارے کام ہیں اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ طلب العلمی فریضت على کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے یہ بات نا آپ سے خاص طور پس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ ما شاء اللہ یہاں پر آگئیں اب یہ کورس پاس کلاسز کا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چار کلاسز اور ہوں گی لیکن شیطان پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو کسی طریقے سے یہاں سے دور رکھیں کیونکہ اللہ کے دین اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی مجلس ہے وہ گیترنگ ہے اس کی کوشش ہوگی آپ کے سر میں درد کر دے آپ کی گاڑی کا پنکچر کر دے آپ کو کسی کام میں پسا دے آپ کو کوئی سستی ڈال دے کہ بھئی آر ٹریفک زیادہ ہے آج یہ ہے آج ماں تھگیا یہ ہے وہ لیکن آپ نے حمد کرنی انشاءاللہ آپ نے حمد کرنی اور حمد کر کے آپ نے یہاں آنا ہے اور کوئی بھی دین سیکھنے کا حلقہ ہو سرکل ہو کوشش کریں کہ وہاں پہنچیں آگے سے آگے پڑھیں اور دین کو سیکھیں آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ ضائع نہیں ہو رہا یہ انویسٹ ہو رہا ہے آخرت میں آپ کے لئے اللہ تعالی ہم سب کو یعنی قبول فرمائیں سورت القحف سورت القحف مکی سورت ہے قرآن کریم میں مکی سورتیں بھی ہیں اور مدانی سورتیں بھی ہیں اور کچھ سورتیں ایسی ہیں کہ جن کا کچھ حصہ مکہ میں اترا کچھ حصہ مدینہ میں اترا کچھ ایسی ہیں کہ جن کا زیادہ حصہ مکہ میں اترا کم حصہ مدینہ میں اترا اس وقت جب وہ دونوں غار کے اندر تھے نہیں نہیں غار غار ہوتا ہے اور القحف سورت القحف وہ جو چند افراد تھے وہ قحف کے اندر چلے گئے اور قحف نے کہا اللہ تعالی نے اس قحف کا ذکر بھی فرمایا سورج سورج کی روشنہ تعالی فرما رہے ہیں ان لوگوں کو تو سورجی روشنی پہنچتے تھی ذات الیمینی و ذات الشمالی ذات الیمینی و ذات الشمالی وہم بھی فجوة من ہو اور وہ اس کے اندر اس کے فجوہ یعنی اس کی گہرائی میں موجود تھے سوروں لیٹے ہوئے تھے سو رہے تھے اور سورج کبھی ان کے یمین پہ ہوتا کبھی ان کے شمال یعنی رائد یمین شمال لیفت پہ ہوتا لیکن سورج تھا تو قحف اور غار میں فرق یہ ہوتا ہے تو دونوں ہی کیفز اس کو اب انگلیش میں کیف کہہ لیجئے لیکن قحف جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے دروازہ کھولا اس کے اندر لوگ اسحاب القحف لیٹے تو سورج کی روشنی جب اس کے مو سے سورج آئی ہوں گزرا تو سورج کی روشنی اندر بھی آ رہی تھی جو غار ہوتا ہے وہ غار یہ ہوتا ہے کہ اوپننگ تو ایسی ہوتی ہے لیکن اوپننگ کے بعد وہ اس طرح کمرے کی طرح نہیں ہوتا بلکہ وہ نیچے ہوتا ہے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر ابو بکر نے فرمایا تھا اگر وہ اپنے نیچے دیکھ لیں گے شگینِ مکہ تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے اگر وہ جب غارِ ثور کے پاس آگئے تھے اللہ نے مکڑی کا جالا بنایا اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے تو غار قحف جو ہوتا ہے روم کی طرح ہوتا ہے دروازے سے آپ انٹر ہوئے اب یہ پورا روم ہے یہ الکحف ہے اور غار جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا اس کا انٹرنس تو ہوتی ہے لیکن اس کے بعد وہ اس طرح روم کی طرح وائیڈ نہیں ہوتا سٹریٹ فلائٹ نہیں ہوتا بلکہ وہ نیچے ہوتا تو یہ فرق ہے ریفرنس بیٹوین الکحف والغار اس صورت کی بڑی فضیلتیں ہیں اس صورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا من قرآ سورة الکحف فی یوم الجمعاتی عضاء لہو النور ما بید الجمعاتین کہ جس شخص نے اس صورة الکحف کو جمعے کے دن تلاوت کی اس کو پڑھا اس کے لئے دونوں جمعے کے درمیان دونوں جمعات کے درمیان نور ہوگا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا من قرآ سورة الکحف فی یوم الجمعاتی جس نے بھی سورة الکحف کو جمعے کے دن پڑھا عضاء لہو النور ما بینہو وبین البیت العتیق جس جگہ وہ موجود ہے مثال کے طور پر آپ نے بہادرواد میں اپنے گھر میں پڑھا یا کہیں بھی آپ نے اپنے گھر میں پڑھا تو جہاں سے آپ نے پڑھا وہاں سے لے کر خانہ کعبت تک آپ کے لئے نور ہو یہ اس کی اس سورت کو جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہوں گے مختلف لوگ میسیجز بھیجتے ہیں ووٹس ایپ پہ اس ایم ایس پہ فیس بک پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم has recommended to recite سورة الکحف on every Friday انہی حدیث کی بنا پر ہے اچھا یہ روایت کافی اور ترق یعنی اور chain اور narration کا موجود ہے لیکن کافی اس کی جو chains ہیں وہ weak ہیں لیکن یہ دو دو chains ہیں جمعے کے دن پڑھنے کے بارے میں یہ امام جو شیخ علماندی رحمہ اللہ ہے انہوں نے ان کو authentic قرار دیئے کیونکہ وہ ایک حدیث scholar ہے research scholar انہوں نے اس کو authentic قرار دیئے ان دو روایات کو اس کے علاوہ کئی اور narration's ہیں جن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ weak narration's ہیں لیکن یہ دو narration's کو شیخ علمانی نے اپنی صحیح کے اندر اس کو وہ لے کر آئے ہیں اسی طرح اللہ کیاں نے فرمایا ہے من حفظہ عشر آیات من اولی سورة القحفی جس نے دس آیات یاد کر لیں سورة القحفی کے شروع سے اس کو فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا ابھی سورة القحف کی شروع کی دس آیات اسی طرح ایک اور روایت میں من قرأ سورة القحفی من قرأ اشر آیات من آخریہ سم خرجت دجال لم يسلت علیہی کہ جس نے سورة القحف کی آخری دس آیات پڑھی اور پھر دجال نکلا اس کے سامنے اس پر دجال قفضہ نہیں پاسکے گا لم يسلت علیہی اس کے پر قفضہ نہیں پاسکے گا ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سورت کے اندر اسی کیا چیزیں ہیں جس سے ہم دجال کے فتنے سے بت سکتے ہیں تو یہ دو روایت اور ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات حضرت برعہ بن عازف رضی اللہ عنہ سبھی مسلم کی روایت ہے والے بند وہ ان کے پاس آئے اور آ کے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کو جانتا ہوں وہ سورتالکحاف کی تلاوت کر رہا تھا اس کے گھوڑا اس کے ساتھ بندہ ہوا تھا جب وہ سورتالکحاف کی تلاوت کر رہا تھا تو آسمان سے ایک بادل نیچے آتے 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 cá تتنا نیچے آیا کہ اس نے اس کو کور کر لیا اور اس کا جو گھوڑا تھا وہ بدکنے لگا گھبرانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا ماجرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بات یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالی کی طرف سے سکینت نازل ہو رہی تھی یعنی اللہ تعالی کے فرشتے نازل ہو رہے تو جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور صورت القحف کے باب میں یعنی اس کو منشن کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو کہا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے سکینت نازل ہو رہی ہے پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل روایت دجال کے بارے میں اس میں ایک موقع و ایک ماہ کام پر فرائے اگر تم میں سے کوئی دجال کو پالے اگر تمہارا دجال سے سامنے ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے مو پر اس کے سامنے پڑھو سورت القحف کی شروع کی آیات تم اس کے سامنے پڑھنا وہ آیات اس سے تم شہدہ دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے اب دجال کا فتنہ کیسا فتنہ ہے یہ دنیا میں آنے والے تمام فتنوں سے بڑا فتنہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمِ الٰقِعَامِ السَّاعَةِ فِتْنَةٌ اَعْزَمُ مِنَ الدجال کہ انسان کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں یہ اتنا بڑا فتنہ یہ دجال کون ہے دجال کہاں ہے دجال کے حقیقت کیا ہے دجال کے ساتھ جتنی اور بہت ساری باتیں ہیں ان میں سے کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں اس کے اوپر ویسے ہمارا آزان کی ایک پاور ٹاک ہے جو دجال دہ گریٹس ڈیسیور کے نام سے ہے ہمارے ایک انسٹرکٹر نے آزان کے جو لاہور بیسے مغیرہ لقمان وہ کراتے ہیں وہ ہم ابھی تک الحمدللہ اسلام آباد میں کراچو کے کراچی ابھی تک نہیں ہوئی جو انشاءاللہ آگے چل کے اللہ نے چاہا تو کنائیں گے ہاں پہ بھی انشاءاللہ تو بات یہ ہے کہ سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة القحف کی تلاوت کا حکم دیا سورة القحف کی تلاوت کریں گے اس کے شروع کی آیات آخر کی آیات تم دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے یہاں تک کہ دجال سے سامنا بھی ہو جائے کہ تم اس کے اوپر یہ دس آیات یہ شروع کی سورة القحف کی آیات پڑھنا ان کی آیات پڑھنے سے تم دجال کا مقابلہ کر سکو گے انشاءاللہ اچھا اب آپ لوگوں کا ایک اسائیمنٹ ہے جو میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں سکتا آگے جا کے ایک اور بھی دوں یہ ہے کہ اگلی کلاس میں آنے سے پہلے آپ نے انشاءاللہ ایک تو جمعہ کے دن سورة القحف پڑھنی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس کو یاد رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ میں آپ کو بتاؤں اس کو یاد رکھنے کا کہ آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ اپنے پار ریوائنڈر ڈال لیں میں آپ کو میسیج فورڈ کر دوں گا زہیر آپ کو میسیج فورڈ کر دیں گے جو آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہے اس کورس کے لئے میں ایک میسیج ہے جو میں اپنے سارے کانٹیکٹس کو فرائیڈے کے دن بھیجتا ہوں جب میں ان کو بھیجتا ہوں تو مجھے فوراں خیال آتا ہے اگر میں نہیں پڑھی اگر میں نہیں پڑھی اور میں میسیج بھیج رہا ہوں اور میں پڑھ بھی نہیں رہا یا میں ارادہ بھی نہیں ہے پڑھنے کا صرف میں پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں لوگوں کے سامنے یا اللہ کے پاس پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے القرآن میں میرے جیسے لوگ کے فائد ان aunque فرمایا اگر میں ایسا کام کروں یا ایواللہ زین آمنون لما تقولون اما لطفلن اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو تو ہم یہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے قبول عمقتن انداللہ یہ اللہ کے انتہائی بری بات ہے ان تقول امارتفالون کہ تم ایسی بات کہو جو تم نہیں کرتے تو جب ہم یہ میسج خود بھیجیں گے انشاءاللہ یاد کر کے تو یہ میسج ہمیں یہ بھی یاد دلائے گا کہ ہم نے بھی بڑھنی ہے پہلی بات اور یقین کیجئے کہ مجھے تو ماشاءاللہ بھیجتے ہوئے میرے ایک اور دوست ہیں جنہوں نے مجھے بھیجنی شروع کی تھی میں نے اس کے کوئی جرسے کے بعد اپنی پریکٹس بنائی کہ میں اپنے گروپس میں بھیجتا ہوں واتس اپ گروپس میں یا بروڈکاست جو میں نے بنائی ہوئی ہیں تو ان کو پتہ نہیں ماشاءاللہ وہ کہاں کہاں بھیجتے ہوں گے مجھے تو اگر میں نہیں بھیجتا تو مجھے میسج آجاتے ہیں بھائی اپنا ہاتھ بھیجی کو نہیں سب خیریت ہے آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یا تم بھیج دیا ایک صاحب کے لئے کہ تم بھیج دیا کرو کیونکہ میں اپنے سارے دوستوں کو امریکہ میں کینیڈا میں بھیجتا ہوں تم بھیجتے ہو تم مجھے آجاتی میں آگے بھیج دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے لئے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے نجات کا باعث بن جائے لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کو پڑھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سورة الگہات کی پہلی دس آیات یا آخری دس آیات آپ نے یاد کرنی اگلی کلاس میں آنے سے بہلے آپ نے حفظ کرنی من حفظہ اللہ کے نبی نے فرمایا من حفظہ عشر آیات من اولی سورة الگہات بھی آپ نے یاد کرنی آپ کا سائیمنٹ ہے میں سنوں گا کلاس میں کسی سے بھی سنوں گا ٹھیک ہے ٹھیک میں ٹیچر ہوں نا آپ کے تو می وے اور ہائی وے ہاں دس ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ پڑھ سکتے آپ ٹائم لگے گا نا اس ٹائم کو اس دین کے کام کو نا چاہے آپ پڑھ رہے ہو پڑھا رہے ہو پڑھانے میں ہیلپ کرارے ہو یاد رکھیں یہ انویسمنٹ ہے اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنائی ہے یہ دنیا کے کام نہیں ہے جو ختم ہو جائیں گے ہمارے ساتھ یہ انویسمنٹ ہے یہ آخرت میں ہم ترسیں گے کہ ایک لمحہ ہمیں اور مل جاتا ہے ایک لمحہ نیکی کا اور مل جاتا ہے ایک روپیہ صدق ہم اور کر دیتے ہیں ایک نیکی کا کام اور کر دیتے ہیں اس دن کرنسی ہی ہوگی always treat it as investment don't never treat it as an expenditure کہ جی آپ کلاس میں آ رہے ہیں آپ کلاس کی فیز دے رہے ہیں آپ کو پیٹرول خرچ کرنا پڑے گا آپ ٹائم لگا رہے ہیں یہ سب انویسمنٹ ہے یہ صدقہ ہے آپ کی طرف سے اور یہ ہی ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا ہے من قرآ سورت القحف جس نے سورت القحف جس نے سورت القحف کی تلاوت کی کما نظلت جیسے کہ وہ نازل ہوئی کانت لہو نورا اس کے لئے نور ہوگا یوم القیامتی میں مقام ہی الامکہ تھا اس کے لئے قیامت والے دن دور ہوگا اس جگہ سے جی زگہ بیٹھ کے وہ تلاوت کرتا تھا اور جہاں مکہ تھا قیامت والے دن وہ نور لے کر چل رہا ہوگا اپنے ساتھ اور اوزن آپ کو پتا ہے کہ جو پول سرات ہوگا وہ تلوار کی دھارت زیادہ تیز دھاگے سے سوئی کے کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ پتلا گھپ اندیرہ سورت الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھیچ رہا گھپ اندیرہ اس گھپ اندیرے میں اس کے اوپر سے آپ نے گزرنا ہے کیونکہ اگر آپ نہیں گزرے تو نیچے جہنم کی آگ اور کانٹیں اور وہ کھیچ رہے ہیں اگر ہمارے پر لائٹ ہوگی نور ہوگا اس ذنب تو ہم انشاءاللہ گزرتے ہیں یس آیا نور ہم بہین آئی دی ہم بے آئی مان جو نیک لوگ ہوں گے اگر ہم نیک لوگے بننا چاہتے ہیں ارزن اس پل سرات سے گزرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نور کو جمع کرنا ہوگا اس کے لئے دنیا محنت کرنے ہوگا دنیا مذرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس وقت کچھ نہیں ہوگا کیونکہ علیہ رضیم فرماتے ہیں آج عمل کے دینے کوئی حساب نہیں وغدل حساب وغدل حساب ہوگا کوئی عمل نہیں ہوگا آج عمل ہوگا آج کام ہوگا جو کرنا ہے آج کر لیں اور کسی کا کچھ نہیں بتا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو وقت ملے گا ابھی کل ہی ہم نے اپنے ینگ کلیگ کا دوست کا بھائی کا جنازہ اٹھایا انتیس سال کا فس کلاس ہٹا کٹا میں تو یقین ہی نہیں آرہا اس کی مسکراہت اس کی باتیں دس بارہ دن پہلے کوئی اس کی چھوٹی سرجری تھی اس نے سرجری کا کامپلیکیشن ہو گئی اس کے بعد اس کے لنگز میں پانی چلا گیا وہ فوراں منٹی لیٹر پہ چلا گیا بارہ دن منٹی لیٹر پہا کل ختم ہو گیا چھوٹا سا بچہ دو سال کا کچھ نہیں کر سکتے اور یہ ہمارے سامنے لوگ آتے اور جاتے ہیں لیکن بس ہم دنیا کی بھاگ دوڑ میں دنیا کی میلوں میں دنیا کے کام کاج میں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے ہم بھارا ایک ایک دن جو ہے وہ آخرت کے لیے کوئی نہ کوئی سٹیپ تو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے اس کا شانِ موضوع یہ ہے تو یہ تو ہو گئی اس کی فضیلتیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کمانہ دلت اس کے بارے ایک علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح یہ نازل ہوئی یعنی صحیح مخارج صحیح تجوید صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا کیسٹ کی طرح پڑھنا نہیں سپیڈ میں پڑھنا نہیں کہ بس یار پوری کر دیں نہیں آرام سے سکون سے تلاوت سے تجوید سے مخارج کے ساتھ آرام سے پڑھنا اور آپ آرام سے بھی پڑھ لیں تو میں خالی شیخ صدیزی بیس میٹے پہ ختم کر لیتے ہیں پچیس میٹے پہ سیادہ کیا لیتے ہوں گے سرود الکافر تو ہماری سپیڈ ان سے زیادہ ہوئی جاتی تو ہم پندہ میٹ لگ جائیں بیس میٹ لگ جائیں اور اگر آپ فجر کے بعد پڑھ لیں تو بہت ہی عالی فجر کی نماز پڑھ کے جو شکر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کی فضیلت ہی اور ہے اپنی مقام اپنے مسلحے پہ بیٹھ کے ایک ایک آیت جو ہے اس کے بدلے بڑے اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور عجر اللہ کے نبی نے بیان کیے ایک آیت کے بدلے کتنا عجر اور کتنی فضیلت ہے تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں لیکن پڑھنا ضروری ہے ایک تو آپ نے جملے کے دن پڑھنی انشاءاللہ اور دوسرا آپ نے دس آیات کو یاد کرنا اس صورت کا شادہ نزول یعنی cause of revelation کیا ہے اس کی cause of revelation یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کے سامنے باتیں کرنی شروع کی اپنے سفر کے بارے بتایا کہ میں بیراج کبھی سفر کر آیا ہوں اور مختلف چیزیں چل رہی تھی مخالفت بھی بہت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے تھے مشہدین مکہ ان کے زیادہ آ کے بھی کیا کریں انہوں نے سوچا ہے انہوں نے کام کرتے ہیں کام یہ کرتے ہیں کہ مدینہ جاتے ہیں اور یہودیوں سے جا کر بات چیت کرتے ہیں کہ بھئی اس بندے کا توڑ کیا ہے تو بتاؤ اچھا آپ بتائیں مجھے آپ لوگوں سے پوچھ رہوں کہ انہوں نے مدینہ میں کیوں یہودیوں کے پاس گئے اور کسی کے پاس کیوں نہیں گئے جی انہیں جی امیر ان کو علم تھا کہ ایک نبی آئے گا ملت ہماری طرف ان کی کتاب میں تھا اس ویسے اصل میں اُس زمانے میں جو دیندار لوگ تھے ہماری امت محمدیہ سے پہلے امت وسط کون تھی یہودی تھے نا یہودی تھے لیکن انہوں نے اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان سے وہ مقام چھین لیا کیونکہ یہ برائیوں کا حکم کرتے تھے اور نہیں کیوں سے روکتے تھے تو یہ گئی یہودیوں کے پاس یہودی اہل کتاب تھے علم والے لوگ تھے پڑے لکھے لوگ تھے مشروعین مکہ تو جاہل تھے وہاں کچھ بھی نہیں تھا نہ پڑے لکھے تھے نہ کوئی علم تھا تو علم کس کے پاس تھا مدینہ میں یہودیوں کے پاس یہ یہودیوں کے پاس ان کے پاس کتاب بھی تھی انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ بتائیے کہ ہمیں اس بندے کا جواب دے لے کیا کریں انہوں نے کہا کہ تم لوگ اس سے تین سوال کرو ایک سوال یہ کرو کہ یہ سابر کحف کا واقعہ کیا ہے دوسرے سوال کرو کہ وہ شخص کون ہے جو دنیا کے مشرق سے چلا مغرب تک چلا گیا یعنی سلقنین اور تیسرے سوال یہ کرو کہ روح کی حقیقت کیا ہے یہ روح کیا ہے یہ لوگ اور کہا ان سے کہ دیکھو اگر تو اس شخص نے تمہیں تینوں سوالات کے جواب دے دیئے تو جان لو کہ یہ نبی ہے اور اگر اس نے ان تینوں سوالات کے جوابات نہیں دیئے تو پھر حسام جان لو یہ نبی نہیں ہے ایسی بڑھ کے مارنا اگر تینوں سوالات کے جواب دے دے گا تو یہ نبی ہے یہ کہتا ہے نا میرے پاس وہی ہی آتی ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں اپنے جبریل کو بھیجتے ہیں فرشتہ کو بھیجتے ہیں پیغام لے کے تو یہ اگر نبی ہے تو یہ تمہیں جواب دے دے گا بہرحال یہ نظر بن حارس اقبہ بن نبی معید آئے آکے یہ اللہ کے نبی کے پاس گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ محمد ہمیں ان تین سوالات کے جواب دے اللہ کے نبی فرمائے ٹھیک ہے میں تمہیں کل جواب دے دوں کل ہو گئی پرسو ہو گئی پرسو ہو گئی ہفتہ گزر گیا جوابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان میں نے تمہیں کہا میں کل جواب دے دوں گا میرے باب وہی نہیں آ لی میں کیا کروں پندرہ دن گزر گئی آپ سوچیں نا ایک شخص کہتے ہیں میں اللہ کے نبی ہوں میرے باب آسمانوں سے اللہ تعالی خبریں بیجتے ہیں میرے باب جبی علیہ السلام آتے ہیں اور انہوں نے آکے سوال بھی کیے تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں کل جواب دے دوں لیکن جواب ہی نہیں آ رہا پندرہ دن گزر گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے حیران ہے یہ کیا ہو رہا ہے میں ان کو کیا جواب دوں اور پندرہ دن کے بعد اللہ رب العزت نے جبری علیہ السلام کو بھیجا جبری علیہ السلام نے آگے ان تینوں سوالات کے جواب دیئے اور اللہ تعالی نے صورت القحف میں یہ آیت اتاری وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيِّنْ اِنِّي فَائِلُكُمْ اِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَضَ ہرگز ہرگز یہ بات کبھی کسی چیز کے بارے میں نہیں یہ مت کہنا کہ میں کل یہ کام کر دوں گا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا یعنی جب بھی تم کو کسی کام کرنے کا ارادہ ہو تو تم اللہ کی مرضی کو ضرور ساتھ رکھنا کہ اللہ کی مرضی سے انشاءاللہ یہ کام کروں گا تم خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اللہ رب العزت سے مدد نہ مانگو تو تم یہ کہو جی میں کر دوں گا کوئی چیز نہیں ہے انشاءاللہ میں کر دوں گا یہ چیز ہے اور یاد رکھیں کہ ہمیں تو حکم ہے کہ انشاءاللہ ہمیں کہنا چاہیے لیکن انشاءاللہ کا معنی یہ ہے یہ اس لئے انشاءاللہ نہیں کہ آرز ہماری انشاءاللہ کا مسیوز ہے جو کام ہمیں نہیں کرنا ہوتا اس لئے انشاءاللہ پہ کرنا کریں انشاءاللہ ہو جائے تو اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائی کام کرنا ہے تو بتاؤ کرو کہ نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں کرو یس یا نو بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ اس لئے بولے کہ جو کرنا ہوتا ہے ہم نے مسیوز کیا نا اس پورٹ ہم نے اللہ کے نام کو مسیوز کیا منہ بات تو یہ ہے کہ ہم بول رہے ہیں جی انشاءاللہ میں ایک کام کر دوں گا تو معنی یہ ہے کہ میں ایک کام کروں گا میری پوری کوشش ہمیں کام کروں گا میں ابھی کتاب پڑھا تھا اس کتاب میں لکھا ہاتا ہے کہ کسی شخص نے کسی دانہ سے پوچھا یا اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ نے سب سے پہلا جھوٹ کیا بولا اس شخص نے کہا میں نے سب سے پہلا جھوٹ یہ بولا جب میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ میں سچ بولوں گا یا میں سچ بولتا ہوں جو سچا ہے اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سچی بات کرنے والا آدم ہوں اس کی بات ہی سچ ہوتی ہے یعنی کہتا میں نے پہلا جھوٹ یہ بولا کہ جی میں سچ بولتا ہوں کہنے کی ضرورت کیا ہے ایک مسلمان سچ ہی بولتا ہے ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا وہ بات کرے گا سچی بات کرے گا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو اللہ تعالی نے پندہ دن ان کو ٹھہروایا اور پھر اللہ تعالی نے ان تینوں سوالات کے جواب بھیجے تو پہلے سوال کا جواب تو سورت کے آغاز میں آیت نمبر نو سے سٹارٹ ہو جاتا ہے صحاب القحف کا واقعہ دوسرا سوال ذو القرنائم کون تھے کیا ماجرہ ہے جو زمین کے ایک کنارے سے چلا تو دوسرے کنارے تک گیا اسکندہ یاجوز ماجوز کا ذکر بھی آئے گا تو وہ اس سورت القحف کی آخری کہانی ہے اور جو تیسرا سوال ہے روح کے بارے میں وہ اللہ تعالی نے سورت القحف میں ناظر نہیں کیا وہ دوسر سوالات آرے بھیج دیئے لیکن اللہ تعالی نے اس کو سورت القحف میں نہیں رکھ بایا کوئی بتائے گا اللہ تعالی نے اس کو کہاں رکھا کونسی سورت کے اندر ہے روح کا معاملہ سورت القحف میں رکھے سورت القحف میں رکھے ایک سوال اللہ تعالی نے سورت القحف میں رکھے ایک سوال اللہ تعالی نے سورت القحف میں رکھا تو یہ اس صورت کا شان نزول ہے اس صورت کے اندر چار اہم واقعات ہیں اسحاب القحاف یہ واقعہ ہے جس کو علماء نے کہا کہ یہ ہے فتنہ آف ایمان ان نوجوانوں نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے علاقے کے لوگوں نے ان کے ساتھ ان کا بائیکونٹ کیا تشدد کیا زیادتی کی مجبور ہو کے وہ چاروں ایک ساتھ نکلے اور نکل کے انہوں نے اہوار میں پناہ لی اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اگلی کلاس میں یہ ہے فتنہ آف ایمان دوسرا واقعہ اس شخص کا واقعہ اونر آف ٹو گارڈنز جس کو اللہ تعالیٰ نے دو باغات دیئے تھے اس نے ان باغات پہ بجائے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس نے ان باغات پہ غرور کیا یہ ہے فتنہ آف ویلت تیسرا جو مین سٹوری ہے سورت کی وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خیزہ علیہ السلام کا اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام خیزہ علیہ السلام کو دونتے دونتے اللہ کے حکم سے ان کے پاس پہنچے اور ان کے پاس پہنچے ان سے کہا کہے کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ میں سیکھ سکوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تو اس کو علماء نے کہا یہ فتنہ آف نولیج ہے اور چوتھا جو واقع ہے ذلقنین کا ذلقنین کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی اقتطار دیا اور آپ پڑھیں گے تفصیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی طاقت دی وہ دنیا کے ایک کنارے سے چلے دوسرے کنارے تک گئے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا اور اس کو علماء نے لکھا یہ ہے فتنہ آف پاور فتنہ آف اتھارٹی یہ چار مین سٹوریز ہیں لیکن چاروں میں ان سٹوریز کے بیچ میں ان سارے فتنوں کے پیچھے جو اصل حرکت ہوتی ہے یا شرارت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شیطان کی اسی صورت کے اندر انہی چاروں فتنوں کا اللہ تعالیٰ نے حل بھی پیش کیا اور اسی صورت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھی ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا جب اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو اس نے سجدہ نہیں کیا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اس نے انکار کر دی تو یہ چار واقعات ہیں اب ان واقعات کا دجال سے کیا دالوک ہے نمبر ایک جب اللہ تعالیٰ دجال کو بھیجے گا تو دجال لوگوں کے سامنے جو اپنے کرتب دکھائے گا جو چیزیں دکھائے گا جو طاقت دکھائے گا تو لوگ اپنا ایمان اللہ پر چھوڑ کے اس پر لے آئیں گے شیطان دجال کہے گا کہ ورشپ می آئم دو گوڈ دیکھو میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں میں یوں کر دیتا ہوں میں یوں کر دیتا ہوں اور لوگ اس کی بات ماننے لگے تو اس اسحاب الکاف کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مضبوطی وہ مضبوطی کیسے ہوتی ہے اس کے فوائد کیا ہیں اور آج ہمیں اگر اس فتنے کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا ذکر فرمائے اور اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد دجال جو فتنہ ویلت ہے اللہ تعالیٰ دجال کو اسی طاقت دیں گے کہ دجال جب چاہے گا آسمان سے بارش ناصل کر دے گا جس زمین پر چاہے گا اس کو بنجھر کر دے گا جہاں چاہے گا ذرات اگا دے گا یہ فتنہ ویلت ہے آدمی کی زمین ختم ہو جائے گی وہ کہے گا تو مجھ کے امان لاتے ہو دیکھو میں تمہاری زمین ہریالی پھریالی کرتا ہوں ہریالی ہو جائے گی یہ فتنہ ویلت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ریسورسیں دیں گے جس کو دیکھ کے لوگ دجال کے پیچھے پیچھے فولو کرنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد فتنہ اف نولیج فتنہ اف نولیج کیا ہے دجال کا دجال یہ ساری چیزیں کر رہا ہوگا زمین کو کنٹرول کر رہا ہوگا ٹیمپریچر کو کنٹرول کر رہا ہوگا بارش کو کنٹرول کر رہا ہوگا کلٹیویشن کو کنٹرول کر رہا ہوگا زمین کی گروہ کو کنٹرول کر رہا ہوگا زمین کی چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوگا تو اس کے بعد نولیج ہوگی وہ اپنی نولیج سے لوگوں کو ہلا دے گا فتنوں میں ڈال دے گا اور نمبر فور جو ذلقنین کا فتنہ ہے ذلقنین کا واقعہ اس کے اندر ہے فتنہ اف پاور ایتھارٹی سب کچھ جب اس کے پاس ہو گا تو اس کے پاس پاور ہو گا لوگ کہیں گے یار کیا آتھورٹی ہے اس کے کیا کنٹرول ہے اس کا کیا پاور ہے اس کے ہم نے اور یہ عبدالجان صاحب کو ایک دفعہ اپنی کانفرنس بلایا انہوں نے کچھ میڈیا کے پر بات ہو رہی تھی میڈیا ٹرائپ کے پر کس طرح میڈیا پرگرام کرتا ہے کیسے ہمارے دماغوں کنٹرول کرتا ہے کہنے لگے کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہے امریکہ ہے امریکہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا امریکہ جو چاہے گا وہ نہیں ہو گا امریکہ جیسا چاہے گا وہ جائے گا اللہ کا بھی تو ہے بھائی اللہ کو تو مانو اللہ پہ تو ایمان لے کر آؤ اس سے دعا تو کرو ہر چیز جو ہے وہ تو امریکہ پہ ڈال دیتے ہو امریکہ صحیح ڈرتے ہو امریکہ کی بات مانتے ہو جیسا امریکہ چاہتا ہے کہتا دیکھو سپر پاور بھئی سپر پاور اللہ ہے اللہ امریکہ کی اشیاء اس کے آگے تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ پر ایمان لے کر آئے یہ فتنہ آف پاور ہے فتنہ آف آثورٹی ہے اور بسا ہم دیکھتے بھی یہ ان چاروں فتنوں کو دیکھ لیں اپنی زندگیوں کے اندر لوگ ایمان اس دنیا کی خاطر جانتے ہوئے بھی یعنی ہم مسلمان جانتے ہوئے بھی دنیا کی خاطر آخرت کا سعودہ کر لیتے ہیں جانت کا سعودہ کر لیتے ہیں اپنے ایمان کو بیج دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے ہیں ہم سب کو محفوظ فرمائے ہیں لیکن ہم دیکھتی ہیں لوگ کس طرح ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں غرط دری کرتے ہیں لوٹا ماری کرتے ہیں کس لیے اور اپنے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں گناہوں کے اندر پڑ جاتے ہیں اسی طرح فتنہ و بیل دیکھ لیجئے اس مال کے پیچھے مال چاہیے مال چاہیے مال چاہیے سب کچھ تباہ کر دیں گے گھر تباہ کر دیں گے خاندان تباہ کر دیں گے سلح رہمی ختم کر دیں گے بس مال 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 اور اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے فرمایا قامت والے دن ایک وقت آئے گا ہر شخص کہے گا بس مال چاہیے اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ مال آ کہاں سے رہے بس مال چاہیے مال آنا چاہیے اسی طرح فتنہ آف نولج ہے آج ہم چاہتے ہیں کہ رینگ روم میں بیٹھ کے شادیوں میں بیٹھ کے ٹی وی میں بیٹھ کے ہم علم حاصل کر لیں علم کیسے حاصل ہوگا علم تو علم کے طریقے سے حاصل ہوگا حدیث جبریل پڑی ہے آپ نے حدیث جبریل حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبوی علیہ السلام آتے ہیں انسانی روک کے اندر اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں اقبرنی عن الاسلام اقبرنی عن الیمان اقبرنی عن الähسان اقبرنی عن السعا اور پھر آخری سوال مجھے قیامت کی نشانوں کے بارے میں بتائیے اور جب یہ سارف سوال اور جواب ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں اقبرنی عن اسلام کے بارے جواب دیتے ہیں کہ تم غوائد ہو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی سلسل اللہ کے الامر کوئی معبود نہیں اللہ کے نبی اللہ کے آخری رسول ہیں اور پاس چیزوں کا حکم دیتے ہیں کہ نماز قائم کرو زکاة آتا کر ساری چیزیں تو جبریہ السلام جو کہ سائل ہے یعنی کوسچنر ہے وہ سوال کے جواب میں کہتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کا صدق تھا آپ نے سچ کا عمر بن خطاب اس کے راوی فرماتے ہیں میں حیران ہو رہا تھا یا رہ ایک آدمی آتا ہے سوال کرتا ہے خود ہی کہتا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ کیسا سائل ہے یعنی کیسا کوسچنر ہے جو آنسر کو بھی خود ہی کہتا ہے جی very good you have said it right اس پوری حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا خطاب ایسے فرمایا یہ جبریہ علیہ السلام تھے جو تمہ کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے اب اس حدیث میں یہ سوال نہیں ہے خالی اس حدیث کے اندر دین سیکھنے کا طریقہ ہے دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہے سوال کیا جائے آدمی سوال سے سیکھتا ہے اپنے خیال سے نہیں سیکھتا سوال سے سیکھتا ہے اس سے پہلے وہ میں نے خطاب فرما دے کہ میں نے دیکھا ایک شخص جس کو ہم جانتے نہیں تھے صاف سترے کپڑے پہن کے آرہا ہے اس کے سیاہ بال اچھی طرح صاف سترے سیاہ بال اس کے کپڑے صاف سترے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور پھر اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے اخبرنی اندل اسلام اخبرنی اندل ایمان اخبرنی اندل احسان و الہا خیرہی یہ سارے سوالات کرتے ہیں بڑے عدب سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ حاضر جبریل یہ جبریہ السلام تھے آئیتیں تمہیں تمہارا دین سکھانے یا نہیں دین سیکھیں گے کیسے دین سیکھنے کے لئے صاف سترہ لباس پہن کرائیں اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کر کے آئیں اپنے استاد کے سامنے آ کر بیٹھیں اس سے آگے سوال کریں اور بہت ساری اور چیزیں اس حدیث کے لئے اصل باد یہ کہ اللہ کے نبی نے جو آخری جملہ فرمایا کہ جبریل تمہیں دین سکھانے ہے تو دین یہ سوالات بھی ہیں اور سوالات کا طریقہ بھی ہے جب ہم اس انفرمیشن کو دیکھنا ابن القیم رحمہ علیہ کا ایک قول ہے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں سونے کی پہچان نہ ہو تو تم پتھر کو بھی سونا سمجھو گے اگر تمہیں سونے کی پہچان نہ ہو تو تم ہر چمکتے بھی پتھر کو سونا سمجھو گے ایک ڈاکٹر کو اچھا ڈاکٹر کون کہہ سکتا ہے جو خود ڈاکٹر ہی آج ہمارا علمیہ یہ ہے جس فتنہ فیس بک کے اندر ہم مقتلہ ہے اس کو دیکھو بھائی جس کے لائک زیادہ ہے جس کی ویڈیو اچھی بنیوی ہے جس کے آگے پیچھے لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کیا بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے بولنے بھی بھی اچھا لیکن اللہ کے نبی کی حدیث آگے فرمایا ان نصرہ جو کلام ہے اس کے اندر بھی جادو ہوتا نولیج کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اہل علم یعنی نولیجبل لوگوں کے پاس آ کر دین سیکھیں ان سے دین سیکھیں پروپر وے میں فارمل وے میں دین سیکھیں فارمل وے سے مراد یہ ہے کہ ایک پروپر رساب کلاس میں بیٹھے ہیں آپ آئیں جہاں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو افاظت فرمائے اور آپ کو اس کا عجر دے لیکن آپ جہاں سے بھی آئے میں ایک فارمل وے میں دین سیکھنے آئے ہیں اگر ہم یہ نہیں سیکھیں گے تو پھر ظہری بات ہے ہمیں آن اوثینٹک انفرمیشن ملے گی اور وہ آن اوثینٹک انفرمیشن اگر غلط ذہنوں سے ملے تو فیردہ سے ادھر ہو جائیں گے تو یہ فتنہ آف نولیج ہے اور اس فتنہ آف نولیج میں کی یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی ہیومیلیٹی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے کلیم اللہ لیکن جب ان کو یہ پتا چلا ہے کہ مجھ سے زیادہ ایک اور علم وارا شکر دنیا موجود ہے تو اللہ سے کہا اللہ مجھے اس سے ملنا میں نے علم سیکھنا اور اس کے بعد جا کے نہیں پوچھا تم کون میں موسیٰ تم کون یہ وہ وزیر پوچھا کہا لگتا بے کہا اللہ انتو علمانی علم ترشتہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ میں سیکھ سے آپ مجھے سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا یہ ہیومیلیٹی ہے ہن کی ہمبلنے سے اور چوتھا فتنہ فتنہ آف آف آج دیکھیں جس کے بعد ذرا افتیار ہوتا وہ اپنے آپ کو فیرون سمجھتا آف 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 لیکن جس شخص نے یہ اس سورت کے اندر جو چاروں واقعات ہیں ان کو سمجھے گا اس کے مطابق عمل کرے گا اور جو چیزیں کی تو سکسس اس کے اندر دیئے ہیں میں اللہ تعالی نے ان کو پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو فتنت درجال سے بچائیں تو سورت کو بڑا گہرا تعلق ہے درجال سے اور اس کے فتنوں سے تو یہاں پہ آکے انشاءاللہ جو میری آج کا ڈسکیشن نے میری طرف سے انڈ ہے اگر آپ کی طرف آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ لوگ رو سکتے انشاءاللہ جناب جانب کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک دیس موقع ہے کہ وہ کیسا ہے جو آپ دیکھیں دجال جو نا وہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے انسان انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو اور وہ زندہ ہے صحابہ نے اس کو دیکھا ہے ایک جزیرے میں جا کے بڑی طویل حدیث ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی جی جی وہ انسان ہے وہ زندہ ہے اس کو صحابہ نے دیکھا ہے اللہ کی ربی نے فرمایا ہاں تم نے دجال کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے وہ آجائے گے اور وہ آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھرکے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مہدی کے ظہور کے بعد تجال آئے گا عیسیٰ علیہ السلام آکے اس کو قلع ملع کریں گے اس کو ختم کریں گے پھر یاجود ماجود جائیں تو وہ ایک انسان ہے وہ زندہ ہے صحابہ نے اس کو دیکھا ہے اب یہ ہمارے لئے ذرا مشکل ہے سمجھنا کہ بھئی انسان ہے تو مرا کیوں نہیں وہ ایک الک بات ہے لیکن بہرحال ہمارے پاس اوثینٹک نیریشنز موجود ہیں جس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں اللہ علیہ وسلم بچ جائیں گے انشاءاللہ ہم درجال کے فتنوں سے بچ جائیں گے لیکن اور بہت فتنے فتنوں کا دور ہے آپ دیکھیں کس طرح فتنے جو ہے وہ مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں نفسہ نفسی شرد ہے جی جی نفسہ نفسی ہر روز ایک نئی کہانی سامنے آ رہی ہے آج ہی میں بیٹھا تھا تو وہ کسی پولٹیکل لیڈر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرنے لیکن میں نے کہا بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں وہ اچھا ہوئے برا چھوڑ دیں لیکن کیا آپ نے دیکھا اس کو بنا کرتے جو اس کے بارے میں آپ اتنے بڑی باتیں کر رہے ہیں کس نے دیکھا ایک چینل ہمیں خود سناتا ہے ایک چینل ہمیں خود سناتا ہے ہم جو ہیں اس پہ من وعن ایمان لاکر اس کو پھیلانے شکل اتنے فتنے ہیں اتنی چیزیں ہیں بس دعا کیا کریں اس لئے آپ دیکھئے اللہ کے نبی نے ہمیں تعقید کی کہ ہر نماز کے آخری تشہد میں سلام پھرنے سے پہلے جو دعا پڑنی ہے اللہمین یعوذ بکا من عذاب القبری من عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال اور اس دعا کے بارے میں بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ دعا پڑنی واجب ہے یہ دعا پڑنی واجب ہے کیونکہ اس میں جو سیغہ استعمال ہوئے جو ورب یوز ہوئے وہ کمانڈ کا ورب کمانڈ کے ورب کا اصول ہی ہے کہ اگر یہ کمانڈ کا ورب ہے تو وہ لازم ہوتا ہے اللہ یہ کہ کوئی اور ہمیں حکم ایسا ملے جس سے پتا چلے کہ یہ فرض نہیں مستحب ہے یا پمسبل ہے لیکن اس کے لئے ہمیں کوئی نہیں ملتا یہی ورب ملتا ہے تو کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ دعا پڑنا واجب ہے اللہ علماء کہ زہیر آپ سے چیک کریں اونلائن کوئی کوششن ہے نہیں ٹھیک ہے جی کلاس انشاءاللہ کلوس کرتے ہیں نیکسٹ کوئی اٹین شیٹ آپ نے سرکلیٹ کی ہے کر لیں تو اچھا ہے تاکہ ہم آپ کو ریمائنڈر میسیج بھیج دیا کریں گے ہم اپنا کہو کریں جی اللہم اینی اعوذ بکا من فتنة القبر اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب القبر وعذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجالی ومن فتنة المحیاء والممات اللہم اینی اعوذ بکا من المأثم والمغرم یہ آپ کو حسن المسلم نے کسی بھی مسمون نماز کی کتاب میں تشہد کی دعاوں میں آرام سے یہ دعا مل جائے گی جی اگر اسی قسم کی ہے جس میں یہ چار یا پچ چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے تو ٹھیک ہے نماز نموی میں نماز محمدی میں اور کوشش یہ کریں کہ اس کے معنی کو بھی سمجھ کے پڑھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا دعا پڑھنے کا نہیں کہا دعا مانگنے کا معنی یہ ہے کہ پتا آپ کیا مانگ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ بس ہم توتے کی طرح پڑھ رہے ہوں مانگ کے پڑھیں بہت ایزی ہے ہماری اردو سے بہت متنا جلتا ہے مسیح الدجال فتنة المحیاء زندگی والممات موت بہت ایزی ہے تو انشاءاللہ اس کو سمجھتے میں پڑھیں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنة الدجال سے بچائیں سبحانک اللہم اب حمدی کا شر اللہ علیہ اللہ سلام علیکم